بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ حفاظت کرنے والی میری رب کی ساتھ اشرف و مخلوقات کو بنانے والی میری رب کی ساتھ ہم جتنا بھی شکر ادا کر سکیں وہ بھی کم ہے ٹھیک ہے آج جو میں آپ کے ساتھ وضائب پیش کرنے جا رہی ہوں جو میرا بہن بھائی کسرت سے الحفیظو کا ورد کریں گا یا پھر اس کو لکھ کر ہی اپنے پاس رکھ لے گا تو انشاءاللہ خوف سے پریشانی سے خطرے سے ضرر سے تکلیف سے بیماری سے ورد کوئی بھی بیماری کوئی بھی پریشانی کچھ بھی ہو اپنے پاس لکھ کر بس گیارہ مرتبہ لازم ان رکھ لیں کیونکہ گیارہ حروف میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی عداد گیارہ ہے تو گیارہ بہت برکت مطلب کے الفاظ ہیں یہ گنتی میں گیارہ لفظ سب سے بلند ہیں میری نظر میں تو آپ گیارہ مرتبہ لکھ کر اپنے پاس کسی کاغذ پر رکھ لیں تو اللہ پاک آپ کے نگے بہمی کریں گے انشاءاللہ اللہ کی حکم سے اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کی جو عمل یا حفیظو کا عمل جو ہے آپ کے ساتھ پیش کرنے جا رہی ہیں یہ بہت ہی بلند بالا وہ بہت ہی عالی ہے اور میری والد صاحب کا کہنا ہے کہ یہ یا حفیظو کی جو پری ہے وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے بہت اور سب سے بڑی بات کہ جیسے کہ آپ لگائیں ایک مکھی اتنی خوبصورت جگنوں کی طرح خوبصورت چمکتی ہوئی پری ہوتی ہے جیسے جگنوں ہوتا ہے نا ایسی پری ہوتی ہے بہت ہی بہت ہی پری ہوتی ہے تو میری والد صاحب کہتے ہیں کہ یہ حفیظو کی وہ ہر وقت اپنے پڑھنے والے کا جس میں وہ عمل کیا ہوتا ہے جو عمل کامل ہوتا ہے وہ وقت اس کا نا مطلب کہ حفاظت رکھتی ہے کوئی بھی اس کو ضرر نہیں پوش جا سکتا اور اتنی اس کی جلالی اور اتنی وہ خطرناک ہوتی ہے کہ کوئی اگر اس کی عمل کی طرف ذہن میں بھی کوئی گندہ خیال سوچ لیں فوراں اس کو نقصان پنچتی ہے تو اسی لئے بہت ہی بلند اور بالا عمل ہے ضرور آپ کیجئے گا نوچندی جمعیرات کو لازم کرنا ہے ہزار قائم کر کے اور عشاء کے ٹائم آپ بیٹھ جائیے گا اور بائیس ہزار مرتبہ آپ نے یہ ورد کرنا ہے یا حفیظ ہوگا اولہ کے دوشی پڑھ کے جو یا حفیظو بھی تصویخات کرنے والی پڑی ہے تو انشاءاللہ تین سے ساتھ ساتھ سے گیارہ گیارہ سے اکیس دین میں یہ حاضر ہو جاتی ہے تو ایک تالیس دن کا ہی عمل ہے پرہیس جلالی جمعالی لازمان ہے اور جتنے بھی شرائط آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں وہ آپ لازمان دیکھ لیجئے گا تو وہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے سرور کامیابی و کامیابی اللہ پاکتہ فرمائیں گے لازمان کیجئے گئی ہے الحمدللہ اللہ پاکتہ آپ کو کامیاب کریں گے اور ایک بات سب سے بڑی بات ایک بات یاد رکھئے گا کہ کوئی بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے پرہیس جلال جمعالی میں اگر آپ کوئی چیز چھوڑتے ہیں تو اس کے ذیمہ دارا خود اگر آپ اپنے مرضی سے مل کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کریں اس کے ذیمہ دار ہم نہیں ہوں گے اجازت دیجئے اپنا بہت زدہ پر رکھے گا میرے چینل کو شیئر کرنا لائک کرنا اور کمرس کرنا نہ بھولیں آپ نے ایک وعدہ کیا میرے علم کو پھیلانے کا اپنا وعدہ یاد رکھئے گا دس سے بارہ لوگ یا دس لوگوں تک یہ علم پھیلانا ہے آپ نے میں نے آپ سے دوسرے لوگوں کی طرح کچھ نہیں مانگا آپ نے علم کو آپ کے ساتھ شیئر کیا اپنے والد ساتھ کے علم کو آپ کے ساتھ شیئر کیا میں نے دوسرے لوگوں کی طرح آپ سے کبھی کوئی چیز مانگی صرف محبت چاہت پھیلانے کے ذمہ داری مانگی کہ میرا اسلام پھیلے میرا دین پھیلے لوگوں کو میرے دین کی اہمیت کا بتا لگے کہ ہمارا دین اصل میں ہے گیا اس کے لفظوں کی برکات ہے گیا اس کے آیاتوں کی اس کی برکات ہے گیا میں کہتا ہوں غیر مذہبی لوگ بھی ہمارے دین میں جل سے جل دائیں ہمارا دین اسلام پھیلے میں نے یہ قویش شروع کی آپ تک چھوڑی اب آپ کا فرض ہے کہ میرے اسلام کو پھیلائیں اجازت دیجئے گا میں بہت ہلا کیا لیکی گا دعا میادرکی گا اللہ حافظ موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائیں عمل کی کچھ شرائد ہیں وہ آپ لازمن سن لیں عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر لی گئی ہے پوسٹ کر لی گئی ہے وہ لازمن آپ دیکھ لیجئے گا عمل نوچند جمعیرات کو آپ شروع کریں گے اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے دو طوبہ کے نفل پڑھیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی تیار کریں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ آپ عمل کے طوبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنے عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ چار سے پانچرا ضرور جلایا کریں خاص کر نوچند جمعیرات کو جب آپ عمل شروع کریں تو نوچند جمعیرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کی چرا ضرور جلایا کریں ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس کر میں چراغاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہیں پریئے اور جو مقلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں اور امیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بود دیا کریں اگر تو غریب ہیں تو سوا کلو سوا پاؤ اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب صداد ہیں تو سوا کلو مٹھائی ضرور دیا کریں جس کے پر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نوازے آسرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام بزرگان دین اور مقلات دین اور ستاروں کے مقلات کی اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موقع کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے تو آپ لازمان یہ سب کیا کریں عمل سے پہلے آپ نے حصار قائم کرنا ہے حصار آپ کو میں نے بتایا ہے درودِ دنزینہ کا حصار قائم کرنا ہے گیارہ بار آپ نے دروشی پڑھنا ہے اول آخر سات مرتبہ درودِ دنزینہ بڑھنا ہے آتل کرسی سات مرتبہ اور چار اکل تین تین مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آخر میں دروشی پڑھ کے پھوک مار کے جو آپ نے لیا ہے چھوٹی لیا ہے یا چاکو لیا ہے یا کوئی چھڑی لیا ہے یا کوئی چاک لیا ہے اس کا ساتھ آپ حصار قائم کریں گے ٹھیک ہے یہ لازمان ہے حصار کے مجبعہ پیٹ جائیں گے تو رجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے رجت کی دعا پوسٹ کی ہے اور مکلین کو سلام پیش کرنا ہے اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال لکھیں گے وضو اور حصل کر کے بیٹھیں گے کپڑوں کو خوشبور سے موتر کر کے اتر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے اور اگر بطیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی مکلین کی خوراک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ لازم انہ آپ کیا کریں تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے کہیں کسی قسم کا شورو گل نہ ہو اس لئے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتایا جاتے ہیں تاکہ مکمل خموشی ہو عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے ترک کی حوانات کرنا ہے کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت انڈا بچلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی اور جمالی جمالی پرہیز کے لئے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیو پر میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے نوچندی جمیرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ بھی لازمان دیکھ لیجئے گا اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمرس بوکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے اگر آپ لائیو کریں گے تو کمرس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے اس چیز کا آپ بہت زیادہ خیال رکھے گا عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حسار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حسار سے باہر نہیں نکلنا جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھوری گاڑی ہے یا چھوری یا کوئی لکڑی یا کوئی چاکو رکھا ہے جہاں پر حسار کا اندر کیا ہے وہاں سے آپ نے حسار کو کراس لگا کے حسار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کے حسار کرنا ہے اور حسار بڑا ہونا چاہیے حسار کا دائرہ کھولا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں کھڑے ہو سکیں یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیت آجے اور آپ لیٹ جائیں یا گھر جائیں تو حسار سے باہر ہو جائیں ٹھیک ہے اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے پری اور موقع جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بلکل بھی نہیں کریں گے یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ہوں ان کا خاص خیال رکھیں گے اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوہ سمجھ کے شرط طے کیجئے گا اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو تیسے بھلیں سوہ سمجھ کے شرائط طے کریں اگر وقتی طور پر آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں ٹھیک ہے اپنے آپ کو ریلیکس کر کے اکثر دفعی ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موقع حاضر ہوتے ہیں جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یا خوف کرتے ہیں یا جو بھی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پری اتنا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے ٹھیک ہے نا بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسے خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے تو اس چیز کا خوالگارہ اس کی خوبصورتی پر نہ جائے کریں اس کے بھی صورت سخت ہوتے ہیں وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ صورت سمجھ کے اس کے پر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط پر صورت سمجھ کے ظاہر کیجئے گا ٹھیک ہے یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجئے گا اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمیں کہا کے کہ تم ایک قسم ہے دعوت علیہ السلام کی اور حضرت سلمان علیہ السلام کی اگر تم اپنی شرائط سے پھرو ٹھیک ہے یہ بھی قسم ان کو دے دیا کریں غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ افتیار نہ کریں غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا جو بھی آپ کے ساتھ ہو کرے گی اس کے سمجھے آپ خود ہوں گے ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے غلط کام سے دور رہیں نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حمزات اور جو پری ہیں اور موکلین ہیں ان سے تو عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے یہ بات یاد رکھے گا جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں پر خاص خیال رکھے گا اگر آپ اس میں سے بھی کوئی ردو قدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی آپ اپنی مرضی سے کریں گے ٹھیک ہے اس کے ہم حق دار نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حق داری لیں گے ٹھیک ہے ان سب شرائط کا خاص خیال رکھیں گے اب آجیں آپ اپنی عمل کی طرف سے رکھیں گے